اکبال کہندہ حس دینِ مصطفیٰ دینِ حیات اکبال کہندہ حضور آگئے آپ مسلمانوں کے لیے زندہ رہنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ وہ حضور کے دین پر عمل کریں حس دینِ مصطفیٰ دینِ حیات زندگی گیرت بہی قانونِ ثبات اکبال کہندہ جو امتِ مسلمہ دنیا کے اندر عزتہ بروہ اور وقار اور بلندی کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے وہ دینِ مصطفیٰ ہے زندگیرہ شروعین است عشق عربابش درغلامی عشق اکبال کہندہ درغلامی عشق و مذہب را فراق آنگبینِ زندگانی بد مزاج اکبال کہندہ جس ویڑے قومہ غیرہ دیا غلام ہو جان پھر انہوں نے عشق تینِ دینِ علیدہ علیدہ ہو جان نماز تے پچ پچ کے پڑھتے ہیں جب حضورتی عزت یہ کرنا ہوئے تو میں مسجد میں جا رہا تھا جلوس جا رہے ہوئے تو مسیدی آ رہے ہوتا جلوس جا رہے ہوئے تو حضورتی عزت اکبال کہندہ ہے جس ویڑے قومہ غیرہ دیا غلام ہو جان اکبال کہندہ ہے جس ویڑے قومہ غیرہ دیا غلام ہو جان خیالہ انہوں نے جو یقین بھی مک جاندہ انہوں نے راستے دا تیین بھی ختم ہو جاندہ انہوں نے راہ پر بھی انہوں نے نویے صلیны نہیں دائیں در غلامی عشق جز گفتار نیز عزتار مارا جفتار مارا یار نیز اکبال کہندہ جس ویڑے قومہ غیرہ دیا غلام ہو جان انہوں نے فر عشق زبانی غلامی ہوتا اے غلامی یہ رسول میں بہت بھی قبول ہے در غلامی عشق جز گفتار نیز اقبال کہتا ہے جس وقت قومہ غیرہ دیاں وہ عام ہو جان تی اونا دا عشق زمانی گلامی ہوگا کہن دے اور ان کے کر دے اور ان اقبال کرن درے لوری وہ بڑی حجیب گل کر گیا ہر کے پہ حق زیست جز مردار لے ست گر جہان کست در فاتمی اقبال کہن دا ہے جڑا حق تو بغیر زندہ رہا وہ مردہ ہی مردہ ہے تو آمیں اس کے کوئی روح نہ رہو گے آمیں اس کے ماتم کوئی نہ کرے کہن دا ہے جڑا حق تو بغیر زندہ ہے حق مراد حضور کی نسبت ازاد ہے کہن دا ہے جڑا حضور کی نسبت تو بغیر زندہ ہے عشق رسول تو بغیر زندہ ہے جز مردار لے اس اقبال کہن دا ہے اس مردار پہ علاوہ اور کوئی نہ نہیں دیتا جا سکتا یہ بڑا سکالر ہے یہ بڑا مفقر ہے یہ بڑا پڑا لکھا ہے اقبال کہن دا ہے وہ مردار باہمیتن اوستیوتے کوئی روندہ نظر نہ ہوگی